موسیقی موسیقی نمشکار میں اسے انجل سروری اور آپ دیکھ رہے ہیں لیکن جسی انیو سے خبروں کی صورت کرنے سے بہلے آئی ایک نظر دامت ہے دن بھر کی خاص خبروں پر موسیقی ایوکی گولی بار کر حتی جنگل میں ملی لاز پولیس زیتی جانچ میں سوونگ پول میں نہانے کو لے کر بیباد جم کر چلے لاتھی اور ڈمڈے بیڑی ہوا وائرل سپلیمنٹری آنے پر شاتراؤں نے دیا ایلکٹیٹ میں دھمنا دیساپ ماہ کے تیسرے سمبار کو جاگوشونات دھام میں لگا بھگتوں کا ملہ یہ تھی دمرہ کی کچھ خاص خبریں خبروں کا کرم بستار سے خبروں میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ساگہ جلے کی گڑا کوٹا کی جہاں پر سوئنگ پول میں نہانے کو لے کر بیباد ہو گیا دموں کے یوبک سوئنگ پول میں نہانے کے لیے گئے تھے گڑا کوٹا کی لڑکوں سے بیباد ہو گیا بیباد اتنا بڑا کی دونوں پک سے جم کر ڈنڈے چلے پیت چوراہے پر یہ ڈنڈے چلے ہیں پس سینڈ کی اگھٹا بتائی جارہی ہے بیت بازار میں گھٹا ہوئی ہے پولیس موقع پر پہنچی دونوں ہی پکشوں کو سمجھائز دی گئی معاملے بھی درز کیے گئے بتائی جاتا ہے کہ کافی بڑی گھٹنا یہاں پر گھٹت کی گئی دونوں ہی پکش کے جو یوبک تھے کافی آگ روز میں تھے جس کے بعد جم کر لڑکی اور ڈنڈے چلے ہیں اس سمند میں پولیس کے دورے کیا جان کاری دی گئی آئی آپ کو سناتے ہیں ہیں موز لوں موزیم so سر آج دو پکچوں میں بیواد ہو جائے واسسٹینڈ پر کیا ہے ماملہ یہ گھار کوٹا میں سیونگ پل پر نہانے پر سی دو پکچوں میں بسسٹینڈ پر آپس میں بیواد ہو جیا تھا کہ اس میں آپس میں مارٹ پیٹ ہوئی گئے اور اس میں قصدی کرنے کے بعد پیدھانے کار بھائی دونوں پکچوں پل کی جائے گھڑا کوٹا سے یونس خان کی ربورٹ دمزلے کے بٹی اگرد خانہ اندگت ایک ہتیا کا ماملہ سامنے ہے سرین سنگ نام کا یہ وقت جو کس نیوار سے گائب تھا آج جنگل میں لاس پلی ہے پتا ہے زیادہ کی اگارہ کی ٹپریہ کا رہنے والا یہ وقت تھا چھوٹی چڑھائی کے پاس جنگل میں لاس پلی ہے پتا ہے زیادہ لگ پک آٹھ کلومیٹر اندر جنگل میں لاس پلی ہے ماملے کی جانکاری پولس کو دی گئی تھی پٹیگر تھانہ پروفاری سونہ لیجن موقع پر پہنچی جن کے دورہ شب کو دیکھا گیا ورس عدی کاریوں کو جانکاری دی گئی ساگر سے ایف ایس ایل ٹیم کو بھی بلائی گیا موسیقی کیا نام ہے بھیجے کیا گھٹنا ہو گئی پھر پھر کہا پھر کہا پھر کہاں ملا مارا گھٹیا کہ جنن نیچرائی ہے بڑی جرائی کیسے باسطہ میں ملا وہ تو سیدھا ہی پڑھا گیا ملا ہے اگر جرے ہو رکھڑے آنے میں اس کے سریر پہ کوئی گھاوہ گئ رہا گھاوہ گئ رہا ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہاتھ میں دیکھا وہاں ساتھ کھون مون دکھ رہا تھا کسی سے کوئی برائی برائی تو کسی سے نہیں کیا نام تھا بھائی کا سرندر نام تھا کس دن زلہ پتا تھا سنی بار پولیس کو سوچ نہ دی تھی اس سے جی ربورٹ ڈالی تھی کل آج کتنے بجے آپ کو پتا چلا آج دس بجے کے کاری دس گیارہ بجے کے ماملے کی گمبیرتا کو دیکھتی اپلے صدیق شاک راکس کمار سنگھ سہم موقع پر پہنچے جلدی ہتھیاروں کو گرفتار کرنے کی بات کہے گئی گھٹنا گھٹی تو ہوئی ہے جس میں مرتق کی وقت جو ہے پرسو سام سے لاپتا تھا جس کے سمدن میں گم ستگی کی ریپورٹ کر سام کو درج کر آئی گئی پولیس کی جانچ پرکریہ کے دوران آج چوبہ سوچنا نے لکھے ایک ڈیڈ باڈی یہاں پڑی ہوئی ہے جو اسی میں تک کی ہے جس پہ اس بات پہ تھانا پرباری نے آکر تصدیق کیا اور اگھٹنا سے اوقت ہونے کے بعد ہم نے اپیسل ٹیم کو بلوائی ہے ساگر سے اپیسل ٹیم نے موقع مہینہ کر لیا ہے اب ڈیڈ باڈی کو بھیج رہے ہیں اور سمدھوتا کیا اس پشتی ہے کہ یہ ماملہ باہتیا کا ماملہ ہے اور کشنی کیا اس کی جانچ کر رہے ہیں دمو کے کلیٹڈ کارلی میں آج جم کر ہنگامہ ہوا نارے باجی ہوئی دھارہ ایک سو چوالیس یہاں پر لاغو ہے باوجود اس کے جم کر یہاں نارے باجی ہوتی رہی گیا پانسوں پہ گئے یہاں ہوئے پردائشن کے سمدھ میں بتایا جاتا ہے کہ ساز کی کمڑا نہرور محیل محبت دھیالہ کی چھاترہ ہیں جو جنہیں بار بار سپلیمنٹری آ رہی ہے اس بات سے بہت خاصی پریشان تھی اسی بیچ ہیواؤں کے دورہ ان کا نیتر تک کیا گیا اور کلیٹڈ میں جم کر نارے باجی کی گئی اس کے بعد چھاترہیں دمو کلیکٹر مہینگ اگروال سے ملیں کیا کیا نیا چھاترہوں کا آئیے سنتے ہیں وہ اسے نہ بھیق مانگ رہا ہے اپنو عدی کارا لے کے رہے ہیں پچار بار سپلیمنٹری پر فارم برسکے کا پھشتیا کے آنے ہم پڑھے لے کا چھاترہوں کو بنانے کے لئے ہر ایک عدی کاری پہنچا لیکن چھاترہوں کے دورہ کسی کی نہیں سنی گئی سنجے سروریہ اللہ کی ڈیسیا نیوز تبھاؤ او بی سی مہا سبھا کے دورہ آج ایک پانچ سو بھگیا او بی سی مہا سبھا کی یہ مانگ ہے کہ جاتی آدھارت جنگڑنا کرائی جائے اس کے علاوہ ان کئی پرمکن کی مانگے ہیں اپاست لوگوں سے ہم نے چل چکے ہم لوگ یہاں پر او بی سی مہا سبھا کے انترگت پچھرا ورگ کی جاتی جنگڑنا ہونا چاہیے اور پچھرا ورگ کو جنسنگ کے انشار کاری پالی کا نیای پالی کا ویڈھائی کا اور پرائیوٹ سیکٹر میں ابھی کار ملنا چاہیے ہمارے کو پچھرا ورگ کو راشتی اس طرح کی بجٹ نہیں ملتا ہے بجٹ ملنا چاہیے اور ابھی برتمان میں کل ہی شیورات سنگھ نے مندر بولے کہ ایک عادش جاری کیے ہیں جس میں انہوں نے سمپکٹیاں پجاریوں کو دے دی ہیں یہ سمپکٹیاں جو ہیں پشھرا ورگ دلت اور عادی واشیوں کے ہمارے پورے جو نے دان کی تھی اور مندر کو دان کی ہے پجاری کو دان نہیں کی ہے اس لیے پجاری کو کوئی ادھیکار نہیں منتا ہے اس سمپکٹی کو رکھنے کا یا اس سے اپنا دیون چلانے کا مندر کے لیے دان کی گئی ہیں اس لیے او بی سی مہا سبھا اس لیے او بی سی مہا سبھا ہے آج سے سالے چار بھر شکور یہ مانگ اٹھائی تھی کہ پشلا ورگ کی جاتی جنگرنہ ہو کیونکہ جو ٹریپل ٹیسٹ سپریم کورٹ بولتا ہے اس میں پراتھی میں چرن جاتی جنگرنہ جس سے بھاچپہ جس وشے کو لے کر ابھی بہت ساری جاتی جنگرنہ ہونا چاہیے اس لیے دس سال میں جاتی جنگرنہ ہوتی ہے اور پشلا ورگ کی نہیں ہو رہی کیونکہ کانونین اور سمدھانک طور پر جیسے ہی آپ جاتی جنگرنہ کریں گے آپ کو سمدھانک ادھیکار پورے دینا پڑیں گے اس لیے بھاچپہ انکار کر رہی ہے اس کی جاتی جنگرنہ نہیں ابھی تک نہیں کرائی ہے ہم دردر پہ جانے ہیں مرد مرد پہ بیش کے اندر صرف چودہ پسندہ آرچڑ گیا جا رہا ہے بڑے بڑے بینروں میں شیورہ سیل چھوہ رہے ہیں وہ بھی پرچار کر رہے ہیں اس سطح پہ آرچڑ کر رہے ہیں بتا یہ کہاں مگا کہیں نہیں دے گا جب بتا کہ لوگیاں نشوچی میں OVC آرچڑ کو نہیں دا رہا ہے گا سنکھیا کے انتباد میں اور یہ تب ہوگا جیسے کہ بھائیوں نے بڑا ہے جب جاتی جنگرنہ کراؤں ہوئے جب میں کوٹ میں جائے گا تو ٹرپل ٹیسٹ ہو پائے گا اس لئے کوٹ پہ ختم کر کے نانی ارکھتی میں ڈالنا چاہیے اور OVC آرچڑ دینا چاہیے ہمارے ماننی مکھ منتری میں سنت جو ہمارے باغیشتر مہاراج جی کے کہنے پر مندروں کا دس ایکل کا انہوں نے حیصلہ پجاریوں کے ہاتھ میں دے گیا میں باغیشتر مہاراج سے سارویہ دیوپ سے مغیدن کرتا ہوں کہ آپ سٹی ایسی او بیسی گھر کو جھوڑتے ہیں کہ کتھائیں کرتے ہیں اچھی بات ہے پرنکہ جب آپ بھرہمنوں کے لئے مانگ رہے تھے تو اس گھر کے لئے بھی مانگ لیتے ہیں کسڑا گھر کے لئے بھی مانگ لیتے ہیں ڈالتوں کے لئے بھی مانگ لیتے ہیں آدھی ویسیو کے لئے بھی مانگ لیتے ہیں ان کے ابھیکار کیوں نہیں مانگے آپ نے یہ بہت بلا پرشن ہے جبکہ ہماری ہی بھرگ کے لوگ زیادہ ہیں نائنٹی سائی پرسنٹ ہے آپ کے بندیل خند میں سکسٹی ایٹ پرسنٹ او بیسی ہے یہ ایڈینک بھاس کرنے چھاپا ہے فرنٹ لائن میں میں نہیں دول رہا ہوں تو جب ہمارا سب سے بڑا بھرگ ہے تو ہمارے ادھیکاروں کی بھی بات مہاراج جی کو کرنا چاہیے انہوں نے صرف بھرہمنوں کی بات کی طاقت دکھائی ہمارے بھرگ کو کھڑا کر کے دیکھنے لائک ہوگا ساسن پرساسن اس سمان میں کیا قدم اٹھاتا ہے سنجے سربریہ لیکن اس یہ نیوز تک ہو دموزلے کے ہٹا تھانا انتگر تمودہ بارڈ سے ایک معاملہ سامنے آئے چاہاں پر ایک یہ وقت کے دورہ جہلی پدھارت کا سیون کرنے کے ساتھ اپنی جیمن لیلہ سوابت کرنے کا پریاز کیا ہے دموزلے میں اپچار کے دوران اس کی موت ہو گئی ہے پریزن کافی گمگین ہے یہ وقت کا نام یسپال اٹھیا ہے جو کہ نبودہ بارڈ ہٹا کر رہنے والا ہے کہ ان کارنوں سے یہ قدم اٹھائے گیا پریوار کے لوگوں کو کوئی جانکاری نہیں ہے پریزنوں کا رو رو کر برا حال ہے پلس کے دورہ ہمارا قائم کا سپر ماملہ جاچ ملیا گیا ہے میرا نام ڈالچند اٹھیا ہے ایسپال ہمارا فتیجہ ہے یہ پتہ جی کا نام سری سکرام اٹھیا ہے نباسی نبودہ بارڈ ہے ہٹا اور ہم لوگ اگیات کاروں کی چلتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیتنا سکے ہیں جہر کھا لیا ہو اور ہم لوگ جلاس پتال آئے اور داکتہ ہم نے انہوں کو مجھے تحسد کر دیا ہے کب کی گھٹنا ہے یہ رات کی کریل ساڑھے جیارہ یا بارہ بجے گی ہے کتنی عمر ہے لڑکی کی لڑکی کی عمر ہے بیس یا انیس بیس یا انیس بیس یا انیس پلائی بغیر ابھی کرتے تھے ہاں ہاں کلاس میں پڑ رہا تھا کوئی گھٹنا کے پاس میں پتہ نہیں کس طریق نہیں نہیں اگیات کارانے کی چلتے کچھ بھی اب یہ نہیں بتا سکتے کہ آنگے کیا ہے جہر کیوں کھایا ہے یہ اب یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا ہے کچھ کوئی آنگے پتہ نہیں ہاں پتہ کرتے ہیں ہم نے جو کچھ بھی ہوگا یہ تبھی ہوگا سنجے سربریہ لکی ڈیس یا نیوز دمو دیہا تھانے کی ساگرنا کا چوکی انتیگت گھوپورا میں دو بھائیوں میں بیواد ہو گیا بتائے زیادہ پیسوں کو لے کر ایک پورا بیواد ہوا ہے دوسرے بھائی نے پیسے واپس کرنے کے لئے کہا تو دون اپ اکچھوں میں بیواد ہو گیا اس کے بعد ایک بھائی کو گمبھی چھوٹ آئی ہے جہاں اس کا اپچہ چاہ دی ہے گھٹا کے سامان میں گھائل کے پریبار کے لوگوں نے ہمیں بتایا کیا رام ہے آپ کا دے بھائی عباد کیا گھٹنا ہوئی ہے گھٹنا ہی وہی تھی کہ ہمارا بھائی دینے سے ہماری گھر میں منہ کرنا کہ آپ اس گھر میں رہن سکتے ہیں ہم نے بولا ہمارا بھی عجی کار ہے ہمارے بھائی کو اور ہم کو بھی رات کو ہم کو مارا تھا ہمارے بھائی کو سویرے سے مارا ان کا شر سے کھون گیا لگا اب بھائی بھول رہے ہیں تم کو جو کرنا تو کر لو کس جگہ کے رہنے والے ہیں آپ کو گھوپرا کیا نام ہے آپ کے بھائی کا پوہ نہر بھائی جس نے مارا ہے ہاں اور جس کو مار گھلی ہے وہ نہاں رہا ہے ہر بھائی کب کی گھٹنا ہے یہ یہ آج ہے ساڑھے دس بھائی کس بات کو لے کر وہ آپ کو گھر میں نہیں رہنے دئ رہے ہیں اس بات کیلئے نہیں کہ رہے�یا آپ نے کرجا کیا تھہفر ماملے سے چکا دیا کر جاؤں نے کر جاؤں بھی نہیں چکایا ہماری ماملے جب بولین اندر دیں گے پولیس میں اپھائیہ درجہ کرائی ہے جی کرائی ہے پولیس آج دی بور رہے دی ملائجے کراؤں آپ کی پتا کا نام مد ہوا نہیں آروا کہا رہتے ہیں گا اوپرا پولیس کے دورہ معاملے میں جانچ کی جا رہی ہے سنجے سربریہ لیکن اس یہ نیوز تب ہو گرام دتلا سے ایک معاملہ سامنے آج جہاں پر مابیٹے میں بیباد ہو رہا تھا پڑوسی بردھا کے دورہ اس بیباد کو سلزانے کا پریاس کیا اسے بیچی وقت کے دورہ بردھا کو اوپر ڈنڈے سے حملہ کر دیا جہنتی بھائی کو کمبھیر چھوٹ آئی ہے جہاں نے جلاس پال میں داخل کیا گیا ہے جہاں ان کو اپچار جاری ہے سر میں دتلا کے درام پہنچات دیواسی ہوں اور سر ہمارے وہاں پہ چر رہا تھا بیباد تو ممی گو نکلی گوبر کننے کی لئے تو ممی بولی کہ ممی سے ایسی بات نہیں بولی جاتی ہے تو اس نے لاتھی اٹھا کے سر رہیم راج نے اور تین لاتھی ماری تو ہماری ممی کا سر پٹ گیا ہے اور ہاتھ میں موچ آئی ہے اور ہمارے پتا جی کے نام ہلے ہروال اور سر ممی کے نام ہلے جہنٹی بھائی اور سر بس اس کے بعد کچھ نہیں ہوا کس گاؤں کے رہنے والے ہیں اب سر دتلا کے تہسین تہسین دمی نویٹا کھانا جن جن کا بیباد چل رہا تھا وہ بگل والے ہیں پڑوسی پڑوسی بگل میں مطالبیٹا رہتے ہیں تیلاری کی نباسیوں جو بھی تو ان کا بیباد چل رہا تھا تو ہماری ممی نہیں کیلئے تو اس نے لاتھی مار دی تیلاری کی مارے کب کی گھٹنا ہے ابھی سر صوریات مجھے پولیس میں افیار درج کرائی ہے وہاں سر مہٹا رہتے ہیں افیار درج کروائے ہیں یہاں بھی آئے ہیں یہاں بھی آئے ہیں سنجے سرور یہ لکھڑی سیاں نہیں ہو دموں کے سلطانی محلے میں ایک گائے کو دیکھا گیا کیچڑ میں ایک گائے فسی ہوئی تھی اس تھانی لوگ کے دورہ اسے نکالنے کا پریاس کیا جا رہا تھا اسے بھی اس نگر کو اتوالی ٹی آئی بجر راجبوت کو بھی جانکاری لگی وہ موقع پر پہنچے گائے کے اپچار کی ببستہ کی ساتھ ہی نگر پالی گیا کو سوچنا بھی دی گئی یہاں گو سیبک بھی پہنچے تھے گائے کو بچانے کا پریاس کیا گیا بتایا جاتا ہے کہ پچھلے چار دنوں سے ایک گائے یہاں پر پڑی ہوئی تھی سمائے پر اپچار نہیں مل پائے جس کا چل تو اس کی موت ہو گئی سنجھے سرور یہ اللہ کی ڈیسینیوز دموں نگر کو اتوالی انتقاد دموں کے رامکورن اسکول کے سمیب بائیک سوانی ایک برد کو ٹکر ماردی کم بھی چوٹ آنے کے بعد اسے جلاس پال میں داکل کرائے گیا جہاں اس کا اپچار زاری ہے شہر میں بیلگام تیز ربطار وہاں دوار رہے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی گھٹنیں عام ہو چلی ہیں سنجھے سرور یہ اللہ کی ڈیسینیوز دموں کی کسائی ملنے میں کریس سماج کی ایک برد بیٹھک آئیوزت کی گئے اس بیٹھک میں کئی مہاتپورن نرنے لیے گئے بیٹھک میں دموں نگر کوتوالی ٹی اے بیجر راجپورت کو بھی بلائے گیا سبھی نے یہاں پر گائے سے سماندد اپرادوں پر انکس لگانے کی بات کہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر گائے سے سماندد کوئی بھی یہاں پر کارک کیا جاتا ہے براد کیا جاتا تو اس کی جانکارین اگر کوتوالی کو دی جائے گی سماج بھی کاروائی کرے گی ساتھی پولس کو بھی انہیں سوپا جائے گا تاکہ کڑی سے کڑی کاروائی ہو سکے کیا کہنا ہے کڑی سماج کے لوگوں کا آئیے آپ کو سناتے ہیں یہاں ہم لوگوں نے پولس پر ساسن کو بلائے ہیں اور یہاں پر جو ہے سماج کے سبھی لوگوں کی سماج کی بیٹک ہوئی ہے بیٹک میں سمجھتے لوگوں نے یہ نڑنے لیا ہے کہ یہاں کوئی بھی جو جانور پرتیبندت ہے وہ جانور یہاں نہیں ہوگا اور ایک کا تو کا جو لوگ ایسے حرکتیں کرتے تھے ہم پورے سماج کے لوگ ان پہ کڑی سے کڑی کاروائی کریں گے اور ایسے لوگوں کو ہم پولس پر ساسن کے حوالے کریں گے اور میرا پولس پر ساسن سے نویدن ہے اس پہ سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور جیسا کی سہر کے جو سنگٹن جو ہے آئے دن یہ بولتے ہیں کہ کسائیوں کے ہاتھ کٹ لو تو سبھی کسائی یا سبھی سماج کے لوگ ایسے کام نہیں کرتے ہیں تو کئی لوگ جو ہے کوئی آٹو چالک ہے تو کوئی چٹی کا کام کرتا ہے یا انہیں پہ اسائل میں بھی ہے تو یہ بات بھی ہم لوگوں کو خراب لگتی ہے کہ سارے پورے سماج کے لوگوں کو جب ایک سنگٹن کے مادیم سے دھنگی دی جاتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ہم ایسا کر دیں گے ایسا کر دیں گے تو ایسا سمبھاؤ نہیں ہے وہ ایسا سوچنا بند کر دیں اور ہم سارے سماج کے لوگ سبھی سماج کی اور سے پورے سہر کے سنگٹنوں کو یا سوچ کرتے ہیں کہ یہاں کسائی مندی کے اندر کوئی ایسا غلط کام نہیں ہوگا اس سماند میں اس نگر کوتوالی ٹی آئی ویجارات کو سبھی ہم نے چاچا کی آج ہمیں اس بات بھی غصی ہے کہ پورے سی سماج کے دوارہ سوہم سے ایک میٹنگ گھٹیت کی گئی ہے اور یہاں پر لگوک سبھی کسائی مندی میں پورے سی سماج کے سبھی وقتی ہیں انہوں نے ہمیں بلائیا ہے اور سوہم آگے رہ کر یہ آسوست کیا ہے کہ جو بھی دو پانچ پرسینڈ لوگ اپرات کر رہے تھے گوونسل لے کے یہ سبھی لوگ ان کو سوہم خود روکیں گے اور پولس کا پرون سیوگ کریں گے اور انہوں نے یہ بھی آسوست کیا ہے کہ جو کسائی مندی میں ابھی تک کا لوگ آروپ پرتیاروپن کرتے ہیں اور یہاں جو بھی اپرات گھٹیت ہوتے ہیں یہاں پر اس سے سماج کے یہ اس کو پرون گروپ سے پرتیاروپن لگا دیں گے کس پر اور یہ نشیدی ایک اچھی پہل ہے کل ملا کہ یہ ہے کہ سماج میں شانتی وستہ بنائے رکھنا ہے اور اس میں سبھی کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور کرنشی سماج کے دوارہ یہ جو پہل ہے پرسند سنیئے پورا پولیس پرساسن صحیح کے ساتھ میں جو صحیح ہوگا پولیس پرساسن اس کے ساتھ میں پولیس پرساسن کے دوارہ جو بھی کاروائی کی گئی ہے وہ بھی صحیح ہے اور آگے بھی پولیس پرساسن دوارہ صحیح کاروائی کی گئی ہے دیکھنے لائک ہوگا اس بیٹھک کا نتیزہ کیا نکل کر سامنے آتا ہے سنجھے سربری اللہ کی ڈیسی ای نیوز تپہو رکھتے ناڑیوں میں بہیں نالیوں میں نہیں ننکاری بابا حردہ حسین جی مراج کے دورہ یہ نعرہ دیا گیا تھا سنت ننکاری محسن مہنہ اکتہ دباس کے روپ میں آج سویکشک رکھتے دان سویر کا آئوزن کیا گیا سخصن کا بھی آئوزن کیا گیا سنت ننکاری چیری ٹیبل فانڈیشن برانش دموں کے دورہ یہ کارکم آئوزت کیا گیا سندھی دھرم سالہ کے پاس سنت ننکاری بھابن میں یہ کارکم آئوزت کیا گیا سبح بڑی سنکھیں میں لوگ پہنچے جن کی دورہ رکھتان کیا گیا کارکم میں مکھتیتی دموں پتھائی کا ایٹینڈن بھی سامل ہوئے اس سمندھ ہم نے سنسطہ سے جڑے سدسن سے چرچہ کی ملص دیں تا chests ملص دیں تاں 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 نشاہ تاں 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 ان یہ ہے چوبیس اپریل کا کارگرم مانا اور اکتا دبست کے روح بہن سبی بناتے ہیں یہ ہے بابا گروہ بچن جی کی سعادت ہوئی اس نے اور ان کے پتر بابا ہندر سنجی میرا جی نے یہ ہے آون کیا تھا یہ ہے رکت جو ہے نالیوں میں نہ بہتر نالیوں میں بہترین یعنی اماناتہ کی کام ہے اس پرکار سے یہ جوی سے انیس سو اسی سے یہ کارگرم رکت جان سبیر کا لگا دار ہو رہا ہے بغت کتنے پرس ہو گئے دموں میں یہ تیروا سنت نرنکاری یا بلڈ اونیشن کے لگایا جائے آپ کا نام میرا نام راہش کبان سونی میں سنت نرنکاری مندل کا ایک اچھکیت نمپے سیوہ دے رہا ہوں چوبیس اپریل کو بابا اوتار سنگھ کی شہادت سے ہوئی تھی جب اس سمائے بابا ہردیر سنگھ بھاراک جی نے اپنے انیوائیوں سے سلوکن دیا تھا بچند ہی نکالے تھے کہ بلڈ جو ہے ہمارا نالیوں میں نہیں بہنا چاہیے نالیوں میں بہنا چاہیے اور پورے ہندوستان کی جتنی بھی نرنکاری مشن کی برانچیں ہیں اس دن سے آج تک ستی 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 سال ہو گئے ہیں ہر سال بلڈ ڈونیشن چوبیس اپریل کو مانو تا اکتا دیوست کے روح میں منایا جاتا رہا ہے اور سبی برانچوں میں بلڈ ڈونیشن ہوتا ہے دموں میں برانچ میں بھی بلڈ ڈونیشن ہوتا ہے قریباً سو باٹل بلڈ آر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈونیشن کے لگا ہوا ہے اس میں سو باٹل بلڈ اکتت کر کے دموں نگر کی دموں نگر کی کیا کہتے ہیں جو دموں جلہ اسپطال کے سہیوب سے یہ بلڈ ڈونیشن کا اکتت ہو رہا ہے جلہ اسپطال کے بلڈ بینک کے ادھیکاری ڈاکٹر، نرس اور ان کے ادھیکاری یہ سب ہمیں شہیوب دیتے ہیں ہر سال اور یہ جو بلڈ اکھٹا ہو رہا ہے دموں شہر کی جلتہ کے لیے ہو رہا ہے جس جو جس کے ہوئی جرورت مند ہے اس کو یہ بلڈ اسپطال سے اکتے کر آیا جاتا ہے لگاتار یہ ہر سال ہمارے اس موان میں کی کیمپ لگتا ہے اور اس میں یہ بلڈ اکھٹا کر کے ہم جلہ اسپطال کو دیتے ہیں جو لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں وہ لوگ کہاں سے آتے ہیں یہ ہی کہ ہمارے نرنکاری مشن کے بچے ہیں سیوہ دل کے بھائی بہین ہیں اور کیا کہتے ہیں سنگت کے بھائی بہین ہیں ان کو ہم نے آوہان کرتے ہیں آج پندرہ جن سے اس کی تیاریاں چلتی ہیں بلڈ ڈونیشن کو مان سکروٹ سے ڈونروں کو تیار کیا جاتا ہے جس سے وہ یہاں آتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ بلڈ دیں بھگت برچوں میں بھی ایک سو سترہ باٹل بھی ایک سال ہم لوگوں نے یہاں دیا تھا ایک سال ایک سو تیرہ باٹل دیا تھا پچھلے سال بھی ستاسی باٹل بلڈ ڈونیشن پیمپ میں ایک خطہ ہوا تھا جو مانو کلیان کے لیے جو بابا ہردیر سنگ مہاراج نے ہم لوگوں کو آشی روا دیا ہے اس انہی وچنوں کو پاک کے ہوئے یہاں بلڈ ڈونیشن ہر تار تھا سنجے سروری اللہ کی ڈیسین نیوز تبھاؤ دموکنسری ستی تیت جاگرشنہ دھام میں اس سمائے میلے لگا ہوا ہے کافی بڑی سنکھے میں بھکت پہنچ رہے ہیں بتایا زیادہ کہ صبح سے لے کر شام تک بیس ہزار سے ایک بھکتوں کے دورہ بابا کے درشن کیا گیا بابا بھولینات کو منانے کا پریاز کیا گیا اس سمائے بیشاک ماہ چل رہا ہے بیشاک ماہ میں بھگوان بھولینات کو منانے کے بسیس پریاز کیا جاتے ہیں بسیس روح سے بیل پتری اور بیل جڑائے جاتا ہے اس ماہ میں بیل خانے کا بھی محت بتایا گیا ہے لوگ عباز بھی کرتے ہیں ساتھی بابا کو منانے کے لئے بسیس ابیشیق بھی کیا جاتے ہیں آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں بابا جاگے شنا دھام میں کس طرح سے بھکتوں کا میلہ لگا ہوا ہے بتایا جاتا ہے کافی لمبی لمبی گھتاریں لگی ہوئی تھی بھکتوں نے بابا کے درشن کر کے جیوان دھن کیا سنجے سربریہ اللہ خیلی سینیوز تبھو موسیقی 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 لگ بھگ رات میں ایسی سوچنا ملی کی کچھ اپرادی ہیں جو ساغاؤن کاٹ کے پریبہن کر رہے ہیں تو اس کے سمبند میں سوچنا کے ادھار پہ مکر سوچنا کے ادھار پہ ہمارے جو بندکشک ہیں سنکرسن، کراپال، دروب، ببلو ان سبھی نے ایک گست بیٹھائی اور ایک تھوڑا گھراؤ ٹائپ کا کیا کہ جب بھی گاڑی جنگل میں جائے گی تو اس کو ہم پکڑی کی کاروائی کرے گی جیسے گاڑی جنگل میں گئی تو تورنت ہمارا اشتاپ موقع پر پسٹت ہوا اور گاڑی پکڑنے کی کاروائی کے دوران جو آروپی تھے وہ وہاں سے باگ کے فرار ہو گئے اور پراثن ڈشٹیا یہ سمجھ میں آئے کہ گاڑی جو ہے یہ کہیں نہ کہیں سے چوری یادی کی سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ اس کا لہ کاؤک سب ٹوٹا ہوا تھا تو سب سے پہلے ہمارے شٹاپ داؤر ہے یہ گاڑی رینج کاریالے میں یہ پرارے رینج کاریالے میں کھڑی کی گئی سوگے جب پراثن اس کا نیرکشن کیا گیا تو گاڑی کی جو پیچھے کی نمبر پلیٹ ہے نمبر پلیٹ کے اس تھان پہ کشتی کر چپکا ہوا تھا تو یہ سمجھ میں آیا اور ہمارے تارہ دہی کی شٹاپ نے بھی یہ بتایا کہ یہ جو گاڑی ہے یہ تارہ دہی کی اور نمبر جو ہے وہ کسی اور جلے کا ڈالا ہوا تھا تو یہ شک گیا کہ یہ جو گاڑی ہے یہ نشچت چوری کی گاڑی ہو سکتی ہے پھر تھوڑا سا ہم لوگ نے انیویسٹیگیٹ کیا پتا چلا کہ تارہ دہی میں کسی نے یہ گاڑی بیچی ہوئی ہے ہم سے فون میں بات کی گئی تو یہ پتا چلا کہ یہ جو گاڑی ہے یہ تیندو خیر رہا ہے کہ یہ سونی جی کو یہ گاڑی بیچی گئی تھی تو ان کو ہم نے فون کیا اور مانیو ٹی آئی صاحب کا بھی فون آیا بتایا کہ لگ بھگ بیٹھ کی کے دن اکتیس تاریک کے دن یہ گاڑی چوری ہوئی تھی پھر دیکھا تو یہ گاڑی کا نمبر دوسرا ڈالا ہوا ہے یہ چوری کی گاڑی ہے اور چوری کی گاڑی کے مادیم سے یہ سوگون آپ دیکھ رہے لگو ایک گھن میٹر کے آسپاس سوگون جبت ہوا ہے اس سے یہ تذکری کی جاری تھی اس میں ہمارا جو ون پرشیت جھالون کا شٹاف ہے انہوں نے کافی مہنت کی اور اس کے مادیم سے یہ گاڑی پکڑی گئی تھی بھاکچن سونی پیتا جی ملال سونی پار نمبر دو دوارہ تھانے میں رپورٹ کی گئی تھی کہ میری بلورو ریشتہ اس کے سامنے کھڑی تھی وہ چوری ہو گئی ہے جس پر تھانہ میں اپنا آپ کے مانگ ایک سو پچیس اپنے پیس دھارہ تین سو نیاسی آئی پیسی کا مقدمہ قائم کیا گیا تھا آج سوہے سوچنا پرابت ہوئی بند مبھاگ جھلون میں گھوکتہ گھاڑی میں ساگون پکڑی گئی اور اس پہ دستی کر رہا ہوں کہ یہ جو بلورو ہے یہ کھسنے چورائی ہے اور وہ کون بیتی ہے جو اس کو ملال لود کر کے ساگون کی تذکری کر رہا ہے اس کی امباری کیسی پتہ لگا رہے اور ہم جلدی ہی آروپی کو پکڑنے کا پریاس کریں گے اور وہ پکڑا جائے گا تیندو کھیڑے سے وشال رجق کے ساتھ سونو یادہو کی ریپورٹ ساگہ جلے کے کڑا کھوٹا میں رہیوار دیرشام ساگہ روڑ پر سادی سمارے سے روٹ رہے پتہ سے دو پتروں کی بھیشنہ سڑک خاصے میں موت ہو گئی بتا گیا کہ کاروبائی کی جورتہ ٹکر ہوئی ہے پتہ کے ساتھ دونوں پتروں کی دردنہ آکھ موت ہو گئی جانکاری لگتے ہی مندری گوپال بھارگاہ اسپطال پہنچے مرتقوں کے پریزن کو راحت دیے جانے کی بات کہی ساتھی اسپطال کی بیوستاؤں پر آسانتو زدہ ڈاکٹر سیت سٹاپ کو جم کر فٹکا لگائی وہی تھانہ پروحاری رنجی کاندوی نے جانکاری دیتے بتایا کہ کاروبائی کی بڑھنت میں ہر دوت نباسی پتہ اس کے دو پتروں کی موت ہو گئی ہے اسوک بنسل عمر پیتالیس برس دو پتر راہل ایبا بشال کرم سے اٹھارہ پندرہ برس کے تھے چنہ ٹوریا باجے بجانے گئے تھے باجے بجا کر اپنے کھر موٹر سائیکل سے ہر دوت باپس آ رہے تھے تب ہی گڑا کوٹا کے پاس گوبردن ڈھاوا کے پاس دیز گتی سے ساگر کی اور سے آرہی کارنو ٹک کر مار دی جس میں تینوں کی موت ہو گئی ہے سر آج چنہ پڑا میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کیا جانکہ ہے یہ گڑا کوٹا تھا نا شیطن درگت چنہ پڑا میں ساگر روڈ برسانہ ڈھاوا کے پاس ایک موٹر سائیکل اور ایک کار کا آپس میں ٹک کر ہو گئی جس میں موٹر سائیکل سبار تین بیکتیوں کی موکے پر ہی باتیل ہو گئی ہے سوچنا ملتی پولیس دوارہ تتکال موکے پر جا کے بکل لیا گیا اور بیدا نے کاروی کی جانے گی گڑا کوٹا سی یونس خان کی ریپورٹ بھگوان سی پرسرام جنموسوں کے پاون آسر پر ساگر جلے کے امرت جھریہ دھام کے صدق سانت سوامی مقتنان جی ہٹا پہنچے کہ انہوں نے برامنا دھرم سالہ میں حجد بیبین کارکم میں سا لیا ساتھ ہی پسیت بیپربندوق اپنی آسید پسنوں سے سمودت کیا گورت اللہ بھگی جب تھام پتے پر کے صدق چھوٹے سرکار بھی دوران برامنا دھرم سالہ پہنچے ہنو نے بھی سوامی مقتنان جی سے آشریوال دے کرمان سانشہ کیا آمدی رمشکا دیوان 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 شاندی دیوان دیوان شاندی 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 ہٹا سے بھانو پرتاب سنگھ کی ریپورٹ بھگوان پرسورام جنو سب پہ ہٹانگر میں بیپروندی میں خاصہ دیکھا گیا اکشہ تیتیا کے پاون آنسر پر اسثانی برامنا دھرم سالہ میں سبھے سا ہی ہی پوزن کاری گم قدار شروع سماج کے سبھی جنوں کی سہی واقت رہی اس کے اپران ڈھول نگڑے ڈیجے کے کرتل دھونی کے ساتھ سبھے آترہ کا سبھارم ہو جس میں بیپر جنوں کے لاب مہیلاؤں کی لیکنی اپستی دیکھ گئی سبھے آترہ نگر کے بڑا بجار سے ہوتے مندر بج چورہ نائک تکٹہ رتن بزریا ہوتی آرتی اتار کر ان کا سوالت کیا پور بج کمہ دیو کھٹیک ان کے پتی لاشند کھٹیک نے اسی طرز پر بھگوان پرشو رام کی پرطیمہ کا پوزہ نرچن کر سماج کے دکش کے پیر شکر آشی باد لیا ہٹا ہٹا سے بھانو پرتاب سنگ کی ریپورٹ چالتے چالتے ایک نظر مو کس سماج شاہ رو یوکی گولی مار کر حتی جنگل میں ملی لاز پلیس زیتی جانس میں سوئنگ پول میں نہانے کو لے کر بیباد جم کر چلے لاتھی اور ڈمڈے بیڈی ہو اور وائرل سبلمنٹری آنے پر شاترہ نے دیا الیکٹیب میں دھنہ سوئنگ 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 دھام میں لگا بھکتوں کا میرا بھکتوں سوئنگ سوئنگ لگا پڑے ہاتھ ضرور میں تب تک لی دیجئے میں جا 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 کہتی ہے آپ کی راشی کون سا سمیں ہے آپ کے لیے شب کیا ہے آج بھہو کا رحس کیسا رہے گا یہ دن آپ کا جاننے کے لیے دیکھئے ہمارا کارکرم بھویش آپ کا سمشت لکی ڈی سی ان در سکوں کو پندت روی ساشتری کا نمس سمشت پرکار کے رتنوں کو پرابت کرنے کے لیے جیسے پخرا جائے موگا ہے مالک کہے آپ مجھ سے سمپرک کر شکتے ہیں ڈسپلی پر میرا نمبر آپ دیکھ کر کے مجھ سے سمپرک کر شکتے ہیں جانیں گے آپ کا آج کا راسی پھل بات کریں پر راسی میس کی میس راسی کے جاتموں کو آج کا دن بہت اچھا ہے آج پھر آپ بیعا پار میں اچھے سی اچھی سفلتہ کو پرابت ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آج آپ کا سواست بھی اتتم رہے گا ورشہ براسی کے جاتموں کو آج کا دل ہلکا سا مانسک بناؤ بھرا ہو سکتا ہے آپ دھیریے سے کام لیں آپ کے کاریے سدھ ہوں گے آپ ہنمانی کی آراد نہ کریں تو اور بھی لاب ہوگا آج آپ کو پروپرٹی سے سمجد کاریوں میں سفلتا کے یوگ بھائیوں سے آپ کو بسی سہیوگ ملے گا آپ اگر کسی لمبی آترہ پر جا رہے ہیں تو اس کو آپ ڈالیں کر کارکراسی کے جاتموں کو آج کا دن بہت اچھا ہے سگے سمبندیوں سے آج آپ کو سہیوگ پرابط ہوگا ارشیا کسی سے نہ کریں آپ کے کاریے سفل ہوں گے بیاپار میں بھی آپ سفل ہونے کا یوگ بنا رہے ہیں سنگھ راسی سنگھ راسی کے جاتموں کو آج کا دن منو وانچ سفلتا کو پردان کرتا ہوگا دکھ رہا ہے بھائیوں سے آپ کو سیوگ پرابط ہوگا آپ آج بڑی لمبی آترہ کو کر شکتے ہیں بھاگ جو دائی کی اوسر پرابط ہوگی کنیا راسی آج آپ بہت دیکھ کاریوں میں سفلتا کو پرابط ہوتی ہے دکھ رہے ہیں آپ کا جو کاری چھتر ہے اس میں بھی آپ اچھی خاصی سفلتا کو پرابط ہوگے یوگ ایسے بنتے ہوئے دکھ رہے ہیں تلہ راسی فردن آپ آپ کو بھی آج کا دن بہت اچھا ہے آج آپ کو آپ کے کاری چھتر میں اچھی سفلتا پرابط ہوگی ویدیا کا لاب آج آپ کو ہوگا دھنو راسی دھنو راسی کے جات تک آج یاد کریں بھائیوں سے سیوگ ملے سواست آپ کا اتتم رہے سو آراد نہ کریں دسمی راسی مکر مکر راسی کے جات مکر آج کا دن اچھا ہے ہلکا سا آپ کو مان سکت تناؤ دو پہر کے بعد ہو سکتا ہے سام تک سب ٹھیک ہوگا آپ آج بیع پار میں سفل ہوں گے گیار می راسی کم بھائی کم راسی کے جات مکر آج کا دن سترو پکش سے ہانی کرا سکتا ہے لیکن اگر آپ ہنمان جی کی آراد کرتے ہیں تو آپ کو لاب ہوگا بیع پار میں سام تک آپ کو سفل تک یوگ ہیں می راسی می راسی کے جات تک آج بیع پار میں سفل ہوں گے بھاگ گیو دائکی اور سر پراب تو ہوں گے سواست آج آپ کا اتم رہے گا یہ تھا آج کا راسی پھل کل پھر ملیں گے آپ کے راسی پھل کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار